دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈی اے پی خاد کی ربی کی فصل کی بوائی کا سمیں نکل رہا ہے اور کسانوں کے اس ورس اب تک بجار میں ڈی اے پی خاد اپلپ دن ہی ہونے کے کارن فصلوں کی بوائی وے اپج کو لے کر چندہ ساتھانے لگی ہے اسی کے ساتھ دوستو ہم بات کریں ڈی اے پی کی قلت سے پریشان کسان سرکاری آپورتی نہیں ہو پاری ہے اور بجار میں مل رہے ہیں وے کلپک خاد اس کی اور تاجہ جانکاری کے ہم بات کریں تو ربی کی فصل کی بوائی کا سمیں نکلتا جا رہا ہے اور کسانوں کو اس ورس اب تک بجار میں ڈی اے پی خاد اپلپ دن ہی ہونے کے کارن فصلوں کی بوائی وے اپج کو لے کر چندہ ساتھانے لگی ہے پیپر میں پڑا تھا تب یہاں پر آئے ہیں آپ کتنے کٹے آنے کی امید ہے میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر خیرتل کی میں بات کروں خیرتل ڈشٹک کی خیرتل ڈشٹک کے اندر کل وہاں پر ڈی اے پی کا وطرن کیا گیا تھا لیکن یہاں پر یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ بھئیہ میں صبح آٹھ بجے سے کھڑا ہوں اور بھی کچھ جاننے کی دوستو ہم بات کریں کرسی بھومی کی ارورک ستی کو بڑھانے کے لیے کسان کی اور سے فصل بوائی سے پہلے ڈی اے پی خاد جمین میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد فصل کی بوائی کی جاتی ہے پرتیوس ستمبر تک سرکار کی اور سے بجار میں ڈی اے پی اپ لے اپ لبض کروائی جاتی ہے نیجی کمپنیوں کے مادیم سے کچھ ڈی اے پی کی قسم ہوئے سہکری سنستاؤں کے مادیم سے ڈی اے پی کسانوں کو آپرتی کی جاتی ہے اور کسانوں کی اور سے پندرہ سے اکتیس اکٹومبر تک ڈی اے پی خاد کھیتوں میں ڈال کر پندرہ نومبر تک فصل کی بوائی کا کارے چلتا ہے اس ورس تک کہ میں بات کروں ڈی اے پی بجار میں کسان پریشان ہو رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان سبح سے کھڑے ہیں آدار کارٹ لے کے آئے ہیں اور بھی کسانوں سے ہم بات کرنا چاہیں گے یہاں پر کب سے کھڑے ہیں نمشکار جی کیا کہنا چاہیں گے کب سے کھڑے ہیں کس نے سوچنا دی آپ کو کلگاڑی اوٹری دی پانچ چاہت وہاں پر تو کلوٹرن کیا گیا تھا آپ کو کس نے سوچنا دی یہاں پر مقباب موچھ کے گئے اچھا بھائی یہاں پر کسان دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں کوئی سوپے چھے بجے کا کھڑا ہے اور بھائی آپ کو بھی لکھ کے دیکھا ہے یہ ایس ڈی ام صاحب کو ہم دیا ہے یہاں پر کسان پریشان ہو رہے ہیں کیا نام ہے اپنا بھائیہ کب سے کھڑے ہیں سوپے سے کھڑے ہیں سوپے سے یہاں پر لائن میں لگ رہے ہیں سوپے سے یہاں پر لائن میں لگ رہے ہیں سامیتی ہے اور یہاں پر بھائی میں بات کروں خیرتل کی تو خیرتل میں کل وہاں پر اچھا کل اکبار میں نکل آئی گئی تھی کب سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ سوپے کتنے بجے ہیں سوپے سات بجے سے بیٹھی ہیں کون سی جگہ سے آئے ہیں باس سے آئے ہیں باس سے آئے ہیں یہ بھی خات لینے آئے ہیں آمازی آپ کون سی جگہ سے آئے ہیں تھوڑا سا تیج بولو کسنگر سے آئے ہیں آپ کون سی جگہ سے آئے ہیں کسنگر سے آئے ہیں بھائی یہاں پر مہیلہ ہے مہیلہوں کی لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو پہرے سے لگے ہوئے ہیں سوپے چھے بجے سے لگے ہوئے ہیں بڑھتی جاری ہے اور کسانوں کی آپورتی نہیں ہو پاری ویسے تو دیکھا جائے تو خیر بجار میں اور انہے طرح کے خاد کافی ہیں لیکن کیا ہے کہ جب گہوں کی بھوائی ہوئی یا پھر سرسو کی بھوائی ہوئی ڈی اے پی خاد کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر کوئی بھی فصل بہتا ہے تو ڈی اے پی خاد کیا ہے کہ ارورک شکتی کو بڑھنے کے کام کرتا ہے اب یہاں پر دیکھئے گا مہیلہیں بھی پیچھے نہیں ہیں بیچاری صبح سے کھڑیے کوئی چھ بجے سے کوئی آٹھ بجے سے یہاں پر ڈی اے پی خاد لینے کے والی ہیں یہاں پر اور میں بات کروں یہاں پر بھائی ہر دس منٹ کے اندر جام لگ رہا ہے اور بھئی دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا خاد آتا ہے کیا ان کو مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا یہاں پر کافی کسان کوئی کچھ کہتے ہیں کلی نے انہیں کہا تھا کہ خاد خوبے ملے گی اور اسی آدار پر سب ہی آئے ہیں اکبار باجی ہوگی اکبار پر پانچوں پٹے آگا اور رکارڈ آیا ہے جی اسماعیل پرش آئے آپ بھی خاد لینے آئے ہیں کلت دیکھئے گا آپ کتنی جبردست کلت ہیں یہاں پر خاد کی سب سے جنتہ تاری بھوکھی آئی ہے بھوکھی آئی ہے آپ کونسی جگہ سا ہے تھونس بتائیے یہاں سے قریب کاری 20-25-30-30 کلومیٹر سے لوگ دور سے آرہے ہیں سرسوں کی بھوائی کی لے کے جائے پریشان ہے کتنے دن ہوگے لیٹ ہوگی سرسوں کا بھوائی بلکل دوستو آپ دیکھ سکتا ہے کس طرح سے یہاں پر کسان ڈی اے پی خاد کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور بھئی خاد تو آگیا لیکن کیا سب کو آپورتی ہو پائے گی ہے نہیں ہو پائے گی یہ تمام جان کریں میں نے آپ کو دے دی اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ سیئر کریں جہیند وندے ماترم